تیرے میرے پیار کا ایسا آناتا ہے دیکھ کے صورت تیری دل کو چین آناتا ہے السلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل ناظرین اپنے بہت قریبی اور عزیز دوست طالب حسین کی تحریر و تحقیق پر مبنی خوبصورت کاوش اس پروگرام کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ایک ایسی پاکستانی فلم کا جسے فریم ٹو فریم گیتوں سمیت انڈیا میں کاپی کیا گیا مگر انڈین فلم میکرز پاکستان کے میار کی اس فلم کی گرد کو بھی نہیں چھو سکے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ہدایتکار حسن اسکری کی قابل دید شاندار اور لا جواب فلم سلاخیں کا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے عالی تعلیم یافتہ ڈائریکٹر حسن اسکری کی مچور فلم میکنگ نہ صرف مشہور ہے بلکہ ان کی فلمیں ہمیشہ فن کا ایک شہکار ہوتی ہیں سلاخیں بھی ہدایتکار حسن اسکری کی ایک ایسی ہی فلم تھی جس میں حقیقت کے رنگ بہت زیادہ نمائیں تھے حسن اسکری بہت پڑے لکھے فلم ڈائریکٹر ہیں اور یہ فلم ان کی ذہانت کا بہتری نمونہ ہے یہ فلم معروف فرانسیسی شاعر ناول نگار ڈراما نگار اور مضمون نگار وکٹر ہیوگیو کے ناول لیس مائزریبل پر تشکیل دی گئی ہے اور انہوں نے اس فلم میں حقیقت میں اپنے آپ کو منوایا کہ وہ واقعی قابل دید شہکار فلمیں بنا سکتے ہیں فلم سلاخیں کا ایک نگار ایوارڈ یافتہ شہکار گیت جو بہت زیادہ مقبول ہوا تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے دیکھ کے تیری صورت دل کو چین آتا ہے اس گیت کو دو مختلف مناظر میں بہت خوبصورتی کے ساتھ سکرین کی زینت بنایا گیا پہلی مرتبہ یگیت ننی بچی اور محمد علی کے ہمراہ اور دوسری مرتبہ بابرہ شریف اور محمد علی کے ساتھ پکچرائز کیا گیا دونوں دفعہ محمد علی نے ثابت کیا کہ وہ شہنشاہ جذبات ہیں ایسی شاندار اداکاری موسیقی اور کیمرہ ورک بہت ہی لا جواب تھا جس کے لیے تمام فلم مبارک باد کی مستحق ہے نورانی پکچرز کی اس پیش کش کو میکلوڈ روڈ لکشمی چوک لاہور سے ریلیز کیا گیا فلم سلاخیں رنگین اردو فلم تھی جو 23 دسمبر 1977 کو سینما گھروں میں ریلیز کی گئی سلاخیں کے فلم ساز تارک مسود قریشی تھے اس فلم نے شاندار بزنس کرتے ہوئے ملک بھر میں گولڈن جوبلی منانے کا عزاز حاصل کیا ہم یوں بھی ہم سفر بن کے چلتے رہے ہم نہ بدلے کفی دن بدلتے رہے فلم کی خوبصورت کہانی ریاض ارشد کے کلم کا نتیجہ تھی موسیقی کا شعبہ عظیم موسیقار کمال احمد کے پاس تھا جن کی بنائی ہوئی دھنوں نے سننے اور دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیا فلم کے نغمہ نگار تسلیم فاضلی تھے جبکہ اکاسی کا شعبہ پرویز خان کے پاس تھا فلم کے فائٹ انسٹرکٹر مجی شاہ تھے جبکہ ماسٹر صدیق اور اشرف نے اپنے خوبصورت رکس کا بھی فلم میں بروقت اور برمحل استعمال کیا مہدی حسن ناہی دختر این ایر اور مہناز بیگم نے اپنی خوبصورت اور سریلی آوازوں سے ان گانوں کو زبان دی اور یہ گانے بہت ہی زیادہ مقبول ہوئے محمد علی بابرہ شریف غلام مہیدین تمنا افضال احمد تالش قوی خالد سلیم موٹا حنیف نینہ راشد نظیر بیگم اور ہمایوں قریشی فلم کے ستاروں میں شامل تھے یہ مکمل طور پر محمد علی اور بابرہ شریف کی فلم تھی ان دونوں نے بہت ہی بہترین اور لا جواب اداکاری کا مظاہرہ کیا اور فلم کے ہر منظر کو یادگار اور قابل دید بنایا ایور نیو سٹوڈیوز ملتان روڈ لاہور کے نگار خانے سے بن کر تیار ہونے والی فلم سلاخیں ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد انداز کی فلم تھی جو فریم تو فریم دیکھنے والوں کو اپنی گریفت میں لیے رکھتی ہے اور فلم کے آخری مناظر کی بات کریں تو وہ اتنے شاندار اور جذباتی ہیں کہ فلم دیکھنے والے اپنی پلکیں تک جھپک نہ بھول جاتے ہیں بہت خوبصورت فلم جسے بہت زیادہ چلنا چاہیے تھا اور باکس آفیس پر اس کے ریکارڈ بنانے چاہیے تھے مگر افسوس کہ یہ مقبولیت اور شہرت کے اس مقام تک نہیں پہنچ پائی اس کے باوجود یہ ایک گولڈن جوبلی شاہکار فلم ہے جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آپ نے اگر آج تک یہ فلم نہیں دیکھی تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں یہ فلم دیکھیں اور بھارتی فلم کے ساتھ اس کا موازنہ ضرور کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اداکاری محمد علی اور بابرا شریف نے کی ہے وہ بھارتی سپرسٹار راجیش خنہ اور ان کے ساتھ کام کرنے والی اداکارہ نے باوجود کوشش کے اس طرح سے اپنے فن کو سکرین پر منتقل نہیں کیا جو کہ دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے یہ ورطہ حظیت میں رہے ہوں یہاں turiler بگیا ہے اے بابا میری بیٹا chin خوошہ خبک ہوا گا ہے میٹی وہ تو جنگ کے پی۔ بیٹا چاں چاں müبرا پکا ہے بیٹی میں کوشش کروں گا کہ اس فلم کے کچھ گانوں کی جھلکیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور میں آپ سے اس فلم کا ریویو پیش کرتے ہوئے یہ سفارش بھی کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی موقع ملے اس فلم کو ضرور دیکھئے گا میرا یہ پروگرام اور میری یہ فلم جس کا میں ریویو پیش کر رہا ہوں آپ کو کیسی لگی ہے اس کا اظہار آپ کمنٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے شدت سے انتظار رہے گا میرے دیکھنے والوں کو میرے چاہنے والوں کو میرے آج کا یہ پروگرام میری آج کی یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ نہ صرف ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے بلکہ میری ہر نئی ویڈیو میرے ہر نئے پروگرام کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بروقت پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھتے ہوئے آپ اپنا بھی بہت خیال رکھئے گا اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ